بھائی رحمان الرحیم عبدالخادی اس سب سے میں آج آپ کو ویڈیو میں ہوگا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بغیر ٹائمز آئے کیے کیونکہ آپ کو سمجھانا بھی ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیو سی پلاس پلاس آفٹر انسٹالل کر لینے ٹھیک ہے تو کمپیٹر میں اسٹالل ہو گئے یہ موپیل میں بھی ویڈی بل ہوتا ہے پلے سٹور سے ڈاؤلڈ کر لیں اگر آپ نے کمپیٹر میں ڈاؤلڈ کرنا تو آپ کو یہاں پر ایک لنک آ رہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس آرٹر کی فائل مل جائے کہ وہاں سے آپ نے ڈاؤلڈ کر کے استعمال کر لینا ٹھیک ہے اور ایک کام بات سب سے ہی پارٹر بات سب سے ہی پارٹر بات سب سے ضروری بات کہ ڈاؤلڈ سی پی پی فائل میں بھیجنا ہے جو کہ آپ اس آرٹر میں اس کو سیو کریں گے اس کو دے دوں گا تو آپ نے اس کو سیو سی پی پی فائل فارمیٹ میں کرنا اور اسی کو سامیٹ کرنا ہے یاد رکھیں ایم ایس ورڈ میں جو فائل سامیٹ کریں گے وہ بالکل سامیٹ ہو جائے گی لیکن آپ کو زیرو مارکس ہوں گی یہ سامیٹ کے لیے کھا ہوا ہے لازٹ ٹائم جو کلاس میٹ سامیٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ یہ سامیٹ کا سلوشن بہت لیٹ آتا ہے تب کہ اپن دوسری سامیٹ کا سلوشن ساتھ کٹھائے گا اور دونوں کے سامیٹ انہوں نے ایم ایس ورڈ میں بھیجی تو نتیجہ کیا نکلا گا مارکس میرے زیرو زیرو ٹھیک ہے تو آپ کے ٹوٹی مارکس کے سامیٹ ساتھ ٹوٹی کے مارکس آنے ہی والے ہیں پکی بات ہے ٹھیک ہے سارے سٹیپس صحیح کریں گے پرگرامہ آپ کا ٹھیک ہوگا سب کی ٹونٹی ماؤس آئیں گے انشاءاللہ میں چینجیں بھی بتاؤں گا آپ کو آجا چلتے ہیں جی سامیٹس کی طرف دی سامیٹس میں جو سب سے پہلے جو دی ہوئی ہے کہ زیڈ ایکسپیشن دی ہوئی ہے ایکویشن دی ہوئی ہے ایکس کیر پلاس ٹو ایکس وائی منفی ایکس آور وائے تو کرنا ہے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے ایکس ایکس ایکوڑ ٹو ویلیو اور وائی ایکوڑ ٹو ون ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے سالو کرنا ہے سالو آپ نے خود لادہ کاپی پر بھی کر لیں میکس ٹراب میں کر لیں میکس ٹراب نہیں ڈاؤنڈ کیا وہ بھی آپ جہاں سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا کیا کیا آپ کی زیڈ کی ویلیو سکس آئے گی یہ انڈر پرسنٹ آپ نے اس کو لے کے سالو کرنا ہے آپ نے اس آئے پرگرامنگ میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فیل سٹرکچر لازمی یوز کرنا و وائی لوپ بھی استعمال کرنا اس کے بغیر آپ کا مارکس کام ہو جائیں گے اس کے بعد یہ بڑی لمیچوری انگلش لکھی ہوئی ہے ہم سیدھے سکین شارٹ کے طرف چلتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے زیڈ کی ویلیو نکال رہی جو کہ سکس آئے گی میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس کے بعد اپنی آئی ڈی لگانی ہے آپ کی جو اپنی ویلیو آئی ڈی ہے بی سی ٹو زیرو زیرو وان زیرو ٹو وان ثری اس طرح ٹھیک ہے اس آئی ڈی کے آپ نے اس کو تھوڑا سا سارو کرنا ہے اس کو کچھ میتمیٹیکل کام کرنا ہے اور لاس ڈیجن نکالنا ہے اس کا ایسے نہیں کہنا کہ جی لاس ڈیجن میرا وان ہے تو ہو نہیں کچھ نہ کچھ اس کو سٹیپس کرنی ہے میتمیٹیکل سٹیپ کرنے ہے کہ اس کے لاس ڈیجن آپ کے سامنے آ جائے تو لاس لانس ڈیجن میری آئی ڈی کا جس طرح یہ دیا ہوئے وان ہے ٹھیک ہے اگر وان آ جائے تو پھر کیا کریں کہ زیڈ کی ویلیو جو کہ سکس ہے اور اس اگزیمپل میں نے دی ہوئی اور ٹو ہے میں آپ کو اگزیمپل میں بتا لیتا ہوں ٹو ہے تو کیا کرے گا ٹو ون ٹو اور ون کو ایڈ کرنا ہے جو لاس ڈیجن اور زیڈ کی ویلیو کو ایڈ کرنا کو تھری آئے گا تو پھر ایک لائن شو ہونے چاہیے کہ اگر تھری آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ تھری کیا ہے آرڈ نمبر ہے تو لائن شو آئی گاٹ آرڈ نمبر اور آنسر ہو تھری ٹھیک ہے اگر ایون والی بات بعد میں کریں گے تو پھر کیا ہو کہ تھری آنسر آیا تو تین دفعہ آپ کی آئی ڈی لکھاؤ مائی وی آئی ڈی اس بی سی ون ٹو تری فور پائی سک سیون ایٹ ون ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ایون آ جائے ٹھیک ہے ایون آپ کی کیا ہو کہ آپ کے لاس ڈیجٹ ٹو ہے اور ٹو پلاس ٹو ایکو ٹو آ جائے تو یہاں پر ایون ہے تو فور ٹائمز آپ کی آئی ٹی شو نہ ہو بلکہ نام شو ہو اٹریشن ون مائی نیمیز علی ریزا مائی نیمیز علی ریزا مائی نیمیز ریزا فور ٹائم ہو یہ نہیں دونوں چیزوں کو سمرائز کر کے آپ کو بتاؤں گی اگر زیڈ کی ویلیو اور لاس ڈیجٹ کی ویلیو کو ایڈ کریں تو اگر وہ آنسر آڈ آئے تو آپ کی اتنی دفعہ آئی ڈی شو ہون جائے یہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور اگر ایون آ جائے دونوں کو ایڈ کرنے سے تو اتنی دفعہ آپ کا نام شو ہونا جائے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ساری پڑھ لیئے ہیں اب میں آپ کو جو میں نے پرگرام رکھا ہوا اس کا آپ کو زلٹ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کو کمپائل انڈران کا لینا آپ نے بلکل یہ تیسے نمبر پر ہوگا یہاں پر آپ نے دیکھیں یہ کمپائل انڈران ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو آپ نے رن کر لینا ہے رن کرنے میں آپ دیکھیں کہ میری آئی ڈی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے آئی ڈی میں نے یہ لکھی ہوئی ہے مائی آئی ڈی کو ڈو 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 آر نمبر میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آر نمبر کے ساتھ آئی ڈی شو ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایون کے ساتھ آپ کی شو ہونے چاہیے ایون نمبر کے ساتھ آپ کا نام شو ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں دوبارہ کروز کرتا ہوں آئی ڈی کی ویلیو کر دیتا ہوں ٹو ٹھیک ہے میں آپ کو تو تین ٹیک کرواؤں گا ٹو کیا ہے دوبارہ کمپائل ہے رن کیا ہے تو میرے سامنے زرٹ آگیا ہے جی دیکھتے ہیں زرٹ کیا آتا ہے جی کہ آفٹر ویلیوشن سے زرٹ کی سواری سیکس ہے ٹو آگیا دیکھیں آپ لاسٹ لیجٹ کیا ہوا ہے کہ ٹو آیا ہے اور سیکس پلاس ٹو ایکول ٹو ایٹ اور ایٹ کیا ہے ایون نمبر ایٹ آپ دیکھیں ایٹ نمبر اس کو کیا کیا ہے ایٹ ٹائمز نام شو ہوا ہے جو کہ موزمدی نام میرا ٹھیک ہے تو یہ آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں زرٹ بلکل ٹھیک ہے ایک اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں جی تو میں ویلیوشن ہوجی بڑھا لیتے ہیں لاسٹ لیجٹ آپ کا یہاں پر میں کر لیتا ہوں جی سیمن اب گیس کر سکتے ہیں سکس سیمن سکس پلاس سیمن کی دنوں کا تھلٹین تو آڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ اوپر والا آپ اپنے ختم کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کیسے ختم کرنا یہ میں نے اپنی مشوری کے لیے کیا ہوا ہے تو کیا کیا جی کہ آئی ڈی سیمن ہے لاسٹ ڈیجٹ اور یہ ایڈ ہوئے تھرٹین اور یہ آڈ ہے اور یہ دیکھیں تھرٹین آڈ ویلیو کیوں نے جی آئی ڈی شو ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بلکل تھرٹین ٹائمز ہوا ہے اٹریشن تھری بلکل ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پروگرامنگ کی طرح کی ہے پروگرامنگ بھی لاسٹ ٹائم میں نے سمجھایا نہیں تھا تو کلیم ہوا تھا کمرس میں ہے کہ پروگرامنگ بھی جائیں ٹھیک ہے یہ تو آپ نے یہاں سے اپنے ریز کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری تین ویلیو انٹیجرز ہی ہیں زیڈ کی ویلیو بھی انٹیجرز میں آئے گی اور نمبر آئے گا ایکس کی اور وی کی ویلیو دی ہوئی ہے وہ بھی انٹیجر لگائے ہیں انٹیجر ایکس وی زیڈ تینوں ویلیو ڈیکلیر کر لیے زیڈ ایکس کی ویلیو دے دی وائی کی ویلیو بھی دے دی زیڈ کی ویلیو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے بتا دیتا ہوں زیڈ ایکول ڈو دیکھیں یہ ایکسپریشن ہے ایکویشن ہے تو اس کو اپنے بریکرز میں لکھیں گے تب جا کر پرابلم صحیح سال ہوگی ورنہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے بارڈ ماس فرمولا پڑھا ہوگا ڈیوائیڈ ملٹی پلائیٹ پلاس وہ اس طرح سے آنسر وہ آپ کا بڑا غلط ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے اب کیا کیا کہ فورن اس کے ساتھ لائن نمبر فیفٹین میں اس کا آنسر شو کر دیا جو کہ مارا نظر بھی آ رہے پہل این میں سکس شو ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے آئی ڈی شو کرنے دیکھیں جاتا میرا علم ہے کہ ایسی کو ڈیر ٹائپ نہیں ہے اس کو تھوڑا سا آور ٹائپ کرنا پڑتا ہے کہ دونوں کریٹر بھی شو ہو جائے سٹور ہو جائیں اور نمبر بھی سٹور ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے پہلے سٹرنگ آئی ڈی یوز کی جس کر صرف کریٹر یوز کریں تو اس میں صرف ایک ڈیجٹ آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پیٹرس کرنا چاہیں کر لیں سی آچ ای آر سٹرنگ کی جگہ پر شو لکھنا چاہیں لکھ لیں یہاں پر آپ لکھ لیں سی آچ ای آر تو صرف سی شو ہوگا بھی غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد لائن نمبر ایٹین میں جائیں تو ہم نے دوبارہ اس کی انٹیجٹ آئی ڈی ٹو کر کے جو نمبر آپ کا بی سی ٹو 5002010127 نے بھی لکھا ہوئے اس کے بعد سٹرنگ نیم اب لکھ لی ہے تاکہ چیزیں بعد میں ، اس کو ہم یوز کر سکیں اس کے بعد ایک لاسط ڈیجٹ نکالنا ہے ہم نے اور غائب نمبر بنکالا ہے دیکھیں یہ والیبل نیم ہے آپ یہاں پر جنٹ کا ساتھیں ٹیجر لاسڈ ڈیجر لکھا ہوئے اس کو آپ نے لکھ لیں لکھ لیں اس کو ایسا نام لکھ دینا ہے جو آپ کو سمجھ آجائے میں پرگرام بنا کر آپ کو دے رہا ہوں آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ دیکھیں لازٹیجٹ کا مطلب یہاں کچھ نام کہ لازٹیجٹ نکالا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سمجھانا جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد لائن نمبر ٢٢٢ خالی ہے لائن نمبر ٢٢٢٢ میں جو یہ لائنز ہوتی ہیں اس سے کہتا ہے کہ یہ پرگرام میں کچھ بھی نہیں کر صرف اپنے سمجھانے کی خاطر ہے تو آئی ڈی کے اویلیٹ کرنے ہیں لازٹیجٹ ایک آئی ڈی اور یہ کیا ہے پر سٹیج کا نشان مارڈ ہے ٹین دیکھیں آپ کو میں اگر پتا ہوں کہ لازٹیجٹ ٹین سارے جو ہیں وہ لازٹیجٹ نمبر آئے گا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو لازٹ نمبر آئے گا وہ ہوگا مثلا آپ کی نمبر لینے آپ ٹویلو ٹین کو ڈیوائیڈ کریں ٹین پر تو کیا آنسر آئے گا جو باقی بچے گا وہ ٹو آئے گا ٹین وانز آئے ٹین اور باقی بچ جانے والا ٹو آئے گا ٹھیک ہے اور دیکھیں نا وان ٹو کے ساتھ لازٹ نمبر کیا تھا ٹو تھا آپ لے لیں بھئی رقم لیں ایک ہزار پانچ سو چھاسی وان فیفٹ فائیف ایٹ سکس تو ٹین پر ڈیوائیڈ کریں تو لازٹ بچنے والا کیا ہوگا سکس تو یہ ایک میتھڈ ہے ٹھیک آپ اس کو سمجھ لینا ہے تو اس کو کیا ہوگا کہ لازٹ نمبر جو آئے نا وہ آ جائے گا اس کو ڈیوائیڈ مارڈ کرنے کے بعد وہ لازٹ نمبر آ جائے گا اس کو ٹوٹی فائیف میں شو کر دی ہے سی اوٹ سٹیڈمین کے ساتھ اور پھر گارٹ نمبر ٹوٹی سکس میں کی جائے زیٹ پلس دارڈ ڈیجٹ اب یہاں پر وہ گارٹ نمبر تو آ گیا ہمارے پاس لیکن آپ شو کرنا ہے اور اس کو ساتھ سارا کچھ اس میں اویلیڈ بھی کرنا ہے اصل مسئلہ یہاں پر آتا ہے یہاں پر میں دو دفعہ میں نے غلط کر دیا کیونکہ یہاں پر بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک ٹیسٹ لی ہے جو کہ یہاں پر بتانا ہے میں نے کہ یہ نمبر میرا آٹ ہے یا ایون ہے ٹھیک ہے اور وہ آٹھ لفظ میں بتانا ہے جسے لیے سٹرنگ چاہیے ہوگا انٹیجر این اکوڑو ون کی ہے اور اف لاس ڈیجر مار ٹو یہاں پر اگر لاس ڈیجٹ کا مار لیں ٹو اکوڑ ٹو زیرو آجا یہ پوری سٹیٹیمنٹ ہے دیکھیں ایک اندر والی بریکٹ ہے اور ایک بائر والی بریکٹ ہے ٹھیک ہے سمجھا گئے ایک اندر والی بریکٹ یہ ہے اور اس کے بعد ایک بائر والی بریکٹ ہے ٹھیک ہوگا یعنی لاس ڈیجٹ کا جو کیا ہوگا مثال کا توپر لاس ڈیجٹ مار آیا تھا کیا تھا جی سیون سیون اگر ڈیوائیڈ ہو جائے ٹو پر ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو بچنے والی ویلی ہوگی کیا والی بچے گی بتائیں ون ایک ور ٹو زیرو ہوگا تو پھر اگر یہ سٹیٹیمنٹ ٹو ہوتی ہے تو یہ ویلی لائن چلنا شروع کر دے اگر نہیں ہوتی تو پھر ایلس کے بعد چلنا شروع کر دے دیکھیں ٹھیک ہے اب ہوا کیا ہے کہ یہاں پر سیون ویلی ہو ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ آڈ ہے یا ایون ہے زیرو کی ایک وال آئے گا اس کی بچنے والی ویلی ہو ون آئے گا سیون ڈیوائیڈ ٹو تو ریمائنڈر کا آئے گا ون ٹھیک ہے سٹیٹیمنٹ ٹو نہیں ہوئی اب یہ چلے گی ویلی ہو یہ ویلی ہے ٹھیک ہے چلے در موگ کر جاتے ہیں کیا ہوا ٹیسٹ ویلی آڈ لکھ دی آئی گاٹ یہاں پر کیا ہو اس کو پھر ٹیسٹ ویلیو دے دی ٹیسٹ کی ویلی آڈ شو ہو جائے گی پرنٹ ہو جائے گی اس کے بعد نمبر ٹھیک ہے نمبر یہاں پر میں نے نکالا ہوا تھا جی یہ والا نمبر ٹھیک ہو گیا جو کہ زیڈ پلاس یہ آس نمبر تھا اس کے بعد کدھر گئے جی اچھا نمبر جو ہے نا وہ پینٹ ہو گا اس پر گاٹ نمبر یہ شو ہو جائے گا ادھر والا اس کے بعد وائل لوپ جو اس نے کہا تھا وائل آپ لازمی جوز کیونے کی اتنی دفعہ آپ نے یہاں پر آپ نے ایک دفعہ سمجھنے کی بات ہے کہ وائل این گیٹر دن ایکوار ٹو گاٹ نمبر این کیا ہے ہمارے پاس وان ہے اور گاٹ نمبر کیا ہے ہمارے پاس جو دونوں کو ایڈ کیا تھا سکس پلس سیون تھرٹین جب تک وائل کا مطلب کیا ہے جب تک این کی ویلیو تھرٹین نہیں ہو جاتی این کی ویلیو کیا ہے تھرٹین نہیں ہو جاتی تب تک یہ کام کرتے رہو اس کا مطلب یہ ہے وان گیٹر دن ایکوار ٹو اس کے جب تک کام نہیں ہو اب جاؤں دیکھیں اٹریشن اینو والیوں پر شو کر دی ہے اس کے بعد مائی ویو آئی ڈی یہاں پر شو کر دی ہے ٹھیک ہے اور این پلاس پلاس کرتے رہے یعنی این پلاس پلاس کے مطلب انکریمنٹ اپلیٹرز کو کہتے ہیں کہ این کی ویلی جو بھی ہے اس میں ون ایڈ کرتے جاتے گا ون تھا اب اس کی ویلی جہاں پر یہ ختم ہوگا ٹو ہو جائے گی تبارہ یہ چلے گا لوب اب پھر بھی ویلیو اس کی ٹو نہیں ہوئی اس وقت تبارہ چلنا شروع کر دی جیسے تھرٹین پر جائے گا اس کے بعد یہ لوب اینڈ ہو جائے گا اور ہمارا کام حتم ہو جائے گی اب اگر ویلیو ہوگا ٹو ہو جاتی ہے مثلاً اگر یہاں پر نمبر آتا ہے لازٹ ڈیجر ڈی کوڈ ٹو فور آتا ہے تو فور ڈیوائیڈ ٹو ریمینڈر کیا بچے گا زیرو زیرو بچے گا تو ٹیسٹ کیا ہو جائے گا ایون ہو جائے گا اور یہاں پر گارٹ اینڈ ٹیسٹ یہاں پر پر پینٹ ہو جائے گی ایون یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھ دے گا نمبر جو ہیں یہ ڈبل کوٹیشن میں یہ پینٹ ہو جائے گا گارٹ نمبر وہ آ جائے گا یہ جو لیا ہے آخری نمبر ٹین آ جائے گا جو میں نے فور بتایا ہے سکس پلس فور ٹین تو کیا ہوگا یہ بلکل سی طرح آپ دیکھیں نیم پرنٹ کرنا ہے تو نیم نیم آپ نے سٹور کیا تھا سٹرنگ نیم یہاں پر نیم شو ہو جائے گا می نیم اس نیم ٹھیک ہے اور پھر لوگ نکریمنٹ ریپٹیچر لے گا پلاس پلاس ویلیو این میں پلاس کرتا جائے گا وان اور جب تک لاس نمبر مارا نہیں آئے گا یہ والا گارٹ نمبر تو کیا ہوگا وہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی پرگرامنگ اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا کسی سٹیپ میں تو آپ نے لائن نمبر بتانا ہے اور اس کو آپ نے نکریمنٹ میں سوری کمرز میں بتا دینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ فائل میں آپ کو دے رہا ہوں ورڈ فائل میں آپ نے اس کو کپی کرنا آپ نے چینج کون سی کرنی ہے پہلے سوری بتا دیتا ہوں چینج کون سی کرنی ہے میں آپ کو زومنگ کر کے بتا دیتا ہوں کہ جی کے لائن نمبر سکس سے لے کر نائن تک آپ نے چینج کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے صرف آئیڈی شوک چینج کرنی ہے یہاں پر آپ نے چینج کرنی ہے بی سی اگر آپ کی آئیڈی ہے یا ایم سی آئیڈی ہے تو وہ لکھنے لیں یہاں پر آئیڈی آپ نے لیجنی اور نام آپ نے لکھنا باقی سب کچھ آپ کا سیم رہے گا تو سیم ہونے کوئی پرابلم میں صرف یہاں پر کیا کرنا ہے کمپائر کرنے اور ریزر چیک کرنا اور آپ کے نمبر دے دینے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ چیک کرنا وائل لوپ لگا ہو ہے اوکی لگا ہو ہے جی ٹھیک ہے ایف لگا ہو ہے ٹھیک ہے سالف کی ہو یہ ایک ایک کوئیشن جو تین ان کی ریکوائرمنٹ آپ نے کر لی نہیں ہوس آپ کا بلکل اوکی ہو جائے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل پر نیئر سبکرائب کر دیں کہ آپ کے آنے والی سیمن سکیوزز میں جہاں پر سالف کرنے ہوں ٹھیک ہے تو بلکل پرشانی اگر تنی آپ ٹونٹی مارکس بلکل آ جائیں گے اوکی جی یہاں آپ سے جات جات ہوں خدا حافظ